اسلام علیکم ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین پاکستان کے شہر گوادر میں بننے والا ہوای انڈا دنیا کے جدید ترین ائرپورٹ پر شوائی کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جو سہولیات یہاں میرسر ہیں وہ پاکستان کی کسی اور ائرپورٹ میں میرسر نہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حضرات اور دنیا کے سرمایہ دار بہت شندت سے اس ائرپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور آخر کار سرکاری ذرائع سے یہ خبر آ چکی ہے کہ اس ہوای انڈے کا ایک ستا چودہ آغاز کو کیا جائے گا لازم یہ ائرپورٹ پاکستان کی ایکانومی میں ایک انقلاب نہ سکتا ہے لیکن کیسے تو چلتے ہیں اہم ترین نقاط کی طرف یاد ہے کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے پاکستان، چین، ترکی، وسیعی، ایشیا، ریاستوں اور مشرق وسیع کے درمیان جوگرافیا، قربت اور مواقع کی بنا پر ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں خاص طور پر چینی مسئولات کی آلوی ونڈی تک پہ آسانی رسائی کیلئے پاکستان کے راستے گوادر پورٹ اور اسے آگے سمندری راستے سے دنیا پر تک رسائی جو کہ ایک خواب دکھائی دیا کرتی تھی آج سچ ہوتا نظر آ رہا ہے حتی کہ یہاں اب ہوای اڈا بھی بن جکا ہے ناظرین اگر اس ائرپورٹ پر مختصر بات پاکستان کے علاقے کے جنوبی مغربی بہرہ عرب کے ساحل پر گوادر سٹی میں موجودہ ہوای اڈی سے چھتبیس کلو لیٹر شمال مشریف میں واقع ہے اس ائرپورٹ کو بلکل نئے سیرے سے تعمیر کیا گیا اوپن سکائی پالسی کے تحت یہ سی پیک کا منصوبہ ہے اور اس کی تتمیل سے گوادر کی ترقی میں اضافہ ہوگا گرندانی کے علاقے میں برائے جانے والے اس ائرپورٹ پر فلائٹ کے آغاز سے گوادر کی حیثیت دنیا میں یقصر بدل سکتی ہے کیونکہ اب دنیا پر سے بزنس پین بہت آسانی اس شہر کے سفر کر سکتے ہیں اور یہاں سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں ویسے میں گوادر پاکستان کے انتہائی جروب مغرب اور دنیا کے سب سے بڑے بہری تجارتی راستے پر واقعہ سوبہ بلوچستان کا ایک قدیم شہر ہے جو اپنے شاندار محلے وپوک اور زیادہ تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے 22 آنگمی سطح پر بھی معروف ہے یہاں گہرے پالوں کی بندرگاہ کی تعمیر ہو چکی ہے سیپے کے ذریعے چین کے شہر کاشکر سے گوادر تر اقتصادی رہداری کی باز ہو رہی ہے ایندہ ورسوں میں گوادر ایک بڑا سنتی اور تجارتی حب بننے والا ہے اس قدر اہمیت فالی شہر میں ایک عالمی ائرپورٹ ہونا لازم تھا جو کہ اب مکمل ہو چکا ہے ائرپورٹ کی تابنی سے جہاں گوادر بین الفالی شہر کا درجہ حاصل کرنی گا وہیں اسپنسوبے سے روزگار کے مواقع پیتا ہوں گے اور یہ ائرپورٹ شہر کی ترقی میں بھی انتہائی معاون ثابت ہوگا چین کے مالی طاول دو سو تیس میرن ڈالر سے بننے والے نئے ائرپورٹ پر دنیا کا سب سے بڑا جہاز اتر سکتا ہے گوادر کا نیا عالمی ائرپورٹ پاکستان کا بڑے ہوائی ایڈو میں سے ایک ہے تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیا ائرپورٹ خطے بھی تیزی سے ہونے والی ترقی کے پیش نظر ضروری تھا اس کا بازابطہ افتاک پچھلے سال جولائے میں پاکستانی حفومت کی طرف سے کیا گیا تھا لیکن تاہان کمرشل فائٹس ابھی چلنا باقی ہے جو امید ہے کہ چودہ اگر سے چلنا شروع ہو جائیں گی اس ائرپورٹ کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے چین اور پاکستان نے مل کر ایک زبردست منصوبہ تیار کر رکھا ہے حتیٰ کہ چین نے نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے آئندہ آپریشنلائیزیشن کے تیاری کے لیے پاکستانی حکومت کی ملازمین کے لیے خصوصی تربیتی پورسس کا انعقاد بھی کیا ہے اسی طرح جدید حفاظتی خصوصیات کی تنصیب پر پیششفت انٹی آئیے کا لازمی حصہ انتالس ہورڈ یا ہانڈ بیش سکینن مشینوں کے تنصیب کے ساتھ لیس ہے نئے مشینوں کی تنصیب کے بعد مسافروں کی سکریننگ کے حوالے سے قابل اعتماد انصر میں اضافہ ہوگا ای گیٹ یا پاسپورٹ کی بائیومیٹرک چپ میں موجود ڈیٹر استعمال کرتا ہے یہ نئی ٹیکٹالوجی مسافروں کو بینل فارمی سفر کی سہوریات فرام کرے گی اس نظام کے تحت مسافر چینے، فنگر پرنٹس، آئرس کے شناک یا مجموعی طریقہ کان کے ذریعے بائیومیٹرک تنصیب سے گزرتے ہیں جس کے بعد مسافر کے لیے گیٹ خود بخود کھل جائے گا تو اس کی کچھ خاصوصیات زیادہ ہی متاثر کن ہیں جیسے کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ بی آر آئی کے عالمی گریز طریقوں کے عظم کو پورا کرتے ہوئے گرین کوریج انیشیٹیف کے تازہ فیسے کے پسے منظر میں سب سنتقلی کو تیار ہے یہ شاندار ٹرمینل کے ساتھ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے سٹیٹ آف تی آرٹ گرین فیلنڈ ائرپورٹ کے لیے مورٹن ٹرمینل بیلڈنگ بہت شاندار ہے جو چینی انجیریز کا شاکار ہے گوادر ائرپورٹ کا مرکزی ٹرمینل کی امارت کا ڈھانچہ چار ہزار چھ سو ٹرمینل کے اس سمال سے مکمل کیا گیا گوادر ائرپورٹ نہ صرف جگرافہ لحاظ سے اہم ہے اور رفعے کے لحاظ سے بڑا ہے بلکہ دلیا کا ایک خوبصورت طریق ائرپورٹ بھی ہوگا یہ بینل قوامی ائرپورٹ قدامت اور جدت طرز تعمیر کا شاکار ہے یہ ائرپورٹ دوبائی سنگاپور اور دوہا جیسی ہوائی اڈوں کے طرح عام درفت اور کاروباری احمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا ائرپورٹ میں پانسو گاریوں کی پارکنگ کے ساتھ تیس ہزار ٹن سالانہ کارگو کی سہولت بھی موجود ہے اسی طرح کارگو ٹرمینل پاکستان کے ہر ائرپورٹ سے بڑا بڑا آئے گیا جہاں پر پھل، سبسیوں، وچھیں اور دیگر اشئے پر فریش ٹریفیکلی ریفریجیشن کی سہولت بھی موجود ہو لازل اس ائرپورٹ کے خاص پر یہ ہے کہ 6 کلومیٹر سے زیادہ پر جدید ترین رانوے جو اینجی آئی کا مرکز ہے پہنے ہی بینفانی میان کے مطابق اپنے تمام مراہی مکمل کر کے اپنی قابیت سے دنیا کو متاثر کر چکا ہے یہ ایک ایسا حیرت انگیز رانوے ہے جہاں ایٹی آر، پہتر اور بوئنگ بی سات سو سیندیز جیسے تنگ بوڈی والے جہازوں کے ساتھ ساتھ وائٹ بوڈی والی ہوایی جہاز جیسے ائرپس اے تھری ایٹی اور بوئنگ بی سیم فورٹی سیون کو ملکی بیل فارمینی راستوں کے لیے ایڈجس کرنے کی گنجائش ہے یہاں دنیا کا ہر جہاز اتر سکتا ہے اور اس ہوایی اڈیفو اوپل سکائر پولیسی کے تحر چلائے جائے گا یہاں سٹیٹ آف دا آرچ رنگوے جو انگی آئی آر کا مرکز ہے بیل فارمین میار کے مطابق ہے جس میں بنیادے نشانات، حق کے نشانات، مرکزی، لکیر اور مقصد کے نشانات، لازمی نشانیاں، معلوماتی نشانیاں، مقام کی نشانیاں اور فالسکی نشانیاں ہیں اس نئے رنگوے پر دنیا کے تمام ہوای جہاز اتر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا ہوای جہاز دنیا میں موجود نہیں جو اس ایئر فورٹ پر لینڈ نہ ہو سکے اس لیے ایئر فورٹ کو دنیا کا جندید ترین ایئر فورٹ کہا جا رہا ہے اور یہ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ایئر فورٹ ہوگا یوں کبادر انٹرنیچر ایئر فورٹ کی رنگوے کے ساتھ پر چھتر خود چوڑا ٹیکسی وے تعمیر کیا گیا ہے رنگوے کے دور اطراف وے پینتیس پینتیس ہو چوڑے شولڈرز بنائے گئے ہیں رنگوے پر دن رات ہر موسن میں تیاری ٹیک آف اور لینڈ کیا کر سکیں گے کیونکہ رنگوے پر شینی ایئر فورٹ کنسٹرکشن کمپری نے دلیا کی جدید ترین وہ لائٹس نصف کر دی ہیں جو پچھلے سال پروازوں کے لیے کھلے والے دنیا کے جدید ترین ویجنگ ہوای ایڈے پر لگی ہیں نیو گوادر انٹرنیشل ایئر فورٹ پر دوسرا رنگوے پہلے رنگوے سے شمال کی جانب بنانے کا پلان ہے ایئر ٹرافک کنٹرول، ایٹی سی، ٹاور پریش، فائر اور ریسکیو جیسی جدید ترین سہولیات مؤید سر ہیں رازنگ یہ ہے گوادر دنیا کا نیا ایئر فورٹ جو بہت ہی امیزنگ سہولیات دیتا ہے اور آپ کو صورت ایئر فورٹ کے بارے میں جو بھی رائے رفتے ہیں ہمیں کبینٹ سیکشن بھی سرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب پڑھنا اور بیل آئیکن کو تباہنا ہرگز پر پولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسے طرح کی ہر انفیومیٹیو ویڈیو پر نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی